آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دیوالی ذمہ داری سے منائی ہوگی اگر پٹا کے چھڑائے تو کم چھڑائے ہوں گے اور اگر شراب پی تو پی کے گاڑی نہ چلائی کئی باری ہم اپنی خوشی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دکھ پہنچا رہے ہیں کیا ہمارا بھی یہ ہفتہ کافی ویس جانا ہی تھا کیونکہ اس ہفتے دیوالی تھی اور چاہے ہم جتنی سادگی سے منائیں پھر بھی لینا دینا میل جول یہ سب ہوتا ہے سب کے بونس بھی دینے ہوتے ہیں اور ہم بزار سے مٹھائی نہیں خریدتے اب کی بار ہم نے گھر میں کوکیز بنوائے تھے جو ہم نے سب کو گفٹ دیئے پر منگلوار اتنا ایکشن پیکٹ رہا کہ ہمارا ورکلوڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہفتہ شروع دھی رہی ہوا شنیوار کو نہ تو ریسکیوز تھے نہ کوئی پالمپور ٹرپ تھا تو ہم نے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریزیڈنٹ کاؤشیڈ میں پردے لگا لیے کیونکہ جو سارے بچھڑے ہیں اب وہ ریزیڈنٹ کاؤشیڈ کے اندر رہتے ہیں اور نینو، وولی، سندر، کینگ، بیبی یہ لوگ ورانڈے میں رہتے ہیں اور اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں رویوار صبح انکت جی کا ہمارے ہی گاؤں سے فون آیا کہ کسی بیل کو ساپ کارڈ گیا ہے ڈیزی کا ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے ڈاکٹر ہمانچو تھوڑے سے لا پرواہ ہو گئے انہوں نے اس کو مزل نہیں پہنایا اور ڈیزی نے ان کو کاٹ لیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ سپیرٹ سے ساف کیا سیولان سے ساف کیا وونڈ کو اپنے پھر میں نے ایک ٹیٹنس کا انجیکشن لگایا اور ایک انٹی ریبیس کا لگایا انجیکشن تب سے میرے انٹی ریبیس کا شروع ہو گیا آج میرے انٹی ریبیس کا سیکنڈ شوٹ بھی مجھے لگنا ہے صبح وار کو پالامپور سے ہمیں کتے کے بارے میں فون آیا جس کی ایک آنکھ نہیں تھی اور وہاں پہ اس کو گھا ہو رکھا تھا پالامپور ویسے تو ہمارے ایریہ کے بہت باہر پڑتا ہے پر اگلے دن ہماری گاڑی جو ہے پالامپور جانی تھی تو اب مہارے پاس جگہ بھی نہیں تھی ہم نے کیا کیا مینی کو ایس کینل سے باہر نکال کے اڈاپٹ ٹیبلز میں مکس کر دیا اس نے دلی جانا ہے وہاں سے اس نے وینکوورد آنا ہے اور ایک ایس کینل جو ہے تربوز نے گھر رکھا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی اڈاپٹ ہوا نہیں ہے اب ان اڈاپٹ ٹیبلز اور ریس کیوز کے چکر میں یہ جو ایس کینلز سرجریز کے لیے ہیں بھئی ہم سٹرلائزیشن کر سکے وہ ہماری سٹرلائزیشن جو ہیں چھوٹتی جا رہی ہیں پھر ہمیں ایک پون کانگڑا سے آیا اور پرب جی نے بتایا کہ یہ کتا ہے جس کی گردن پہ سوجن ہو رکھی ہے تو ہمارے پاس جگہ تو تھی نہیں تو ہم نے ٹریٹ آن سٹریٹ کے لیے اپنی ٹیم بھیجی اب وہاں پہ وہ جو ڈاگ تھا بڑا ہی ہارڈ ٹو ہینڈل تھا تو ہم نے پرب جی کو دوائیاں دے دی جو اس کے ساتھ فرنڈلی ہیں اور جو اس کو دوائی دیتے رہیں گے اور ہم تین چار دن بعد جا کے ایک بار ہی اپڈیٹ لے لیں گے منگلوار ایک بڑا ہی سہد سا دن تھا گاندھاری نے پالمپور جانا تھا اس کی آنکھوں کا ری چیک اپ تھا اور ساتھ ہی میں ہم نے کاجل کو بھی بھیج دیا ایک سیکنڈ اپینین کے لیے کاجل آپ کو یاد ہوگا وہ ڈاگ ہے جس کے پیر پہ کس نے درات مار دیا تھا پام کے سامنے والی زمین جس کو ہم نے پچھلے ہفتے سیچا تھا وہاں پہ ہم نے گے ہوں اور جوئی جو ہے بیج دی اب یہاں پہ جو ساری بجائی ہے وہ ٹریکٹر کے مادہم سہی ہوتی ہے کیونکہ جو ان ہے وہ ہمیں نوٹل پدتی سے اگانا نہیں آتا فکووکا جی کی جو ونسٹرو ریولیوشن کتاب ہے وہ بھی میں نے پڑھی پر میرے پلے خاص کچھ پڑھا نہیں کلینڈولا کے لیٹس کی پود جو ہم نے گرین ہاؤس میں تیار کی تھی وہ بھی ہم نے فارم میں شفٹ کر دی پھر تینزن کے دوست کا مکلوڑ گنج سے بندر کو لے کے فون آیا انہوں نے بتایا کہ وہ بندر شاید بجلی کی تار سے جل گیا ہے ہم نے ان کو لوکل ریسکیوز کو کال کرنے کو کہا کیونکہ مکلوڑ گنج بھی ہمارے ایریا کے باہر پڑتا ہے اور ان کو لوکل ریسکیوز سے کوئی مدد نہیں ملی تو فارم اور فرمنٹیشن کا کام اس دن کم تھا تو رویندر اور بندریش دونوں مکلوڑ گنج کی اور روانہ ہو گئے جب وہ لوگ وہاں پہنچے تب تک بندر وہاں سے نادارت تھا بندر نہیں ہے جانے سے پہلے پوچھا نہیں جانتے میں نے پوچھا تھا اس کو اس نے بولا وہاں پہ سمائل کی راگا ہے اب اس آنے جانے میں ہی ہمارے کو قریب تین ساڑھے دین گھنٹے لگ گئے اسی لئے ہم جو ہے ریسکیوز آٹھ کلومیٹر کے دائرے میں کرتے ہیں جب یہ لوگ گئے ہوئے تھے اسی دوران امیش جی نے شاہپور سے ایک کتے کے بارے میں فون کیا اور انہوں نے ویڈیو بھیجا اس کتے کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا اب ہماری ایک گاڑی پالمپور گئی تھی ایک گاڑی میں کلوڑ گنج گئی تھی تو سنگل بھائیہ جو ہمارے گاؤں کے ہی ہیں اور جیپ چلاتے ہیں ہم نے ان کو فون کیا اور ان کے ساتھ اس ڈوگ کو ریسکیو کرنے چلے گئے اب ہمیں پتا تھا کہ یہ بھی ایک پالمپور والا کیس ہی ہے کیونکہ جبڑے کو جو تار سے باندنے والی سرجری ہوتی ہے وہ ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے ایک طرف یہ ریسکیوز چل رہے تھے اور دوسری طرف جب ہم نے ڈیجی کے گھاؤ کو ساف کیا تو دیکھا اس کا سارا جو ماس ہے یہ جو جبڑے والا کیس ہے اور ڈیجی انہیں ہم پالمپور بھیجیں گے اب چاہتا تو میں یہ ہوں کہ ہمارا کلینک ہے وہ ایک اسپطال میں بدل جائے جہاں پہ ہم یہ ساری پیچیدہ سرجریز کر پائیں اس کے لئے ایکوپمنٹ چاہیے جو سب ہم فنڈریز کر کے لے سکتے ہیں پر اس سے زیادہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں انہیں ایکسپیرینس چاہیے انہیں ٹریننگ چاہیے پر ہوتا کیا ہے کہ جو ادھکانش ویٹ ہیں جو نون پروفٹ کے ساتھ جڑتے ہیں وہ صرف تھوڑے سمیق لئے جڑتے ہیں جب ان کو سرکاری نوکرییاں ملتی ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں تو یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے کو کوئی ایسے ویٹ چاہیے جنہیں بہت زیادہ انبھاو ہو اور جو نون پروفٹ کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتے ہوں اور وہ آ کے یہ پروجیکٹ لیڈ کر سکیں اور پھر ہم یہ ساری چیزیں یہاں پہ کر پائیں گے شام کو جب پالمپور سے گاڑی واپس آئی تو دو بوری خبریں تھی اور ایک اچھی گاندھاری لگ بک ٹھیک ہو گئی ہے اور تین ہفتوں میں وہ ریلیز کرنے کے لئے ریڈی ہو جائے گی کاجل جب آئی تھی تو ہمارے ڈاکٹرز کو نہیں لگا تھا کہ اس کو فریکچر ہے پر پالمپور میں جب انہوں نے ایکس رے کیا تو دیکھا کہ اس کی ٹانگ میں فریکچر ہے اس سے یہ کیس تھوڑا پیچیدہ ہو گیا ہے کیونکہ جو انفیکشن ہے وہ ہڈی تک پہنچ چکا ہے یا تو وہ انفیکشن اب دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گا یا پھر ہمیں اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی دوسرا وہ جو کتہ تھا جس کے آنکھ میں گھاؤ تھا وہ کتہ ہمیں نہیں ملا اب لگ بگ سوہ چھ بجے ہم لوگ کلینک بند کری رہے تھے کہ بھئی ایک اور دن کٹا راجیب بھئیہ کا فون آیا کہ گگل میں ایک بیل کو ٹرک والا مار گیا ہے اور اس کا پیر بوری طرح لٹک گیا ہے اور اس کی بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو یہاں سے نوین ساحل اور دولت رام جی اس کو لینے گئے کہ اس کو پین کلر لگائیں گے گاڑی میں بٹھائیں گے اور یہاں لے آئیں گے اس سمیے تک بیل وہاں کھڑا تھا جب وہاں پہنچے اور گاڑی میں چڑھانے کی باری آئی تو وہ بیل بیٹھ گیا جب ہم واپس آئے تو اب اس کو اتارنا بہت مشکل تھا جب کوئی گاہ یا بیل بیٹھا ہوتا ہے تو ہم ساتھ میں ایک نمدہ بھیجتے ہیں جس پہ ہم اس کو لٹا لیتے ہیں اور اسی کی مدد سے اتار لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ بیل کھڑا ہے تو ہم نے وہ نمدہ بھیجا نہیں تھا اور اس بیل کو اتارنا ناممکن سا ہو گیا تو ہمیں لگا کہ صبح تو اس نے پالنپور جانا ہے تو اس کو گاڑی میں رہنے جاتے ہیں تو ہم نے اس کو ایک نمدہ اوپر سے اڑھا دیا اور گاڑی کو کورڈ پارکنگ میں لگا دیا بدوار صبح اس بیل کو اور جو کتہ آیا تھا جس کا بیچارے کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا اور ڈیزی کو جس کی سکن میں نیکروسز ہو رکھا ہے یہ تینوں کیس پالنپور گئے لگ بک دیڑھ مہینے بعد آج پہلی بار گاندھاری دھوپ میں تھی پھر ہمارے آئے ایک اولو ریسکیو آیا اس کو شیوہ نام کے ایک وقتی لائے تھے اس کے ایک پنک میں چوٹ لگی ہوئی تھی اور فریکچر تھا اس کا جو علاج رہے گا وہ اس کے گھاؤ کی کلیننگ ہوگی اور ایک خاص طرح کی بینڈجنگ ہوگی کیونکہ ان کے پنک کا کوئی پلستر تو ہو نہیں سکتا اب ہمارے فارم سٹے کے ہی ایک کمرے میں ہم نے اس اولو کو موو کر دیا ہے کیونکہ کلینک میں بہت جیدہ گتی ویدھی رہتی ہے اور جو پکشی ہوتے ہیں وہ بہت جیدہ گتی ویدھی سے یا بہت جیدہ شور شرابے سے سٹریس میں آ جاتے ہیں ہم نے اس کو ایک پنجرے میں تھوڑی پرال دے دی ہے ایک ڈنڈی وغیرہ لگا دیا تاکہ یہ بیٹ سکتے اس کا پنجرہ بہت جیدہ بڑا نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نہیں چاہتے یہ اڑنے کا پریاس کرے اس کو ہوت وارٹر بوٹل دے دی ہے ہیٹر لگا دیا ہے پر یہ سب کرنے کے باوجود بھی جو پکشی ہیں ان کا بچنے کا چانس بہت کم رہتا ہے پہلے ہمارے یہاں سے کچھ کوئے ٹھیک ہو کے گئے ہیں پر ادھکانچ پکشیوں کو ہم بچانے میں ناکامیاب رہے ہیں فارم کی ایک سپورٹر ہے پریہ ناغ راجن جی جو بچوں کے لئے کتابیں لکھتی ہیں جب انہیں پتا لگا کہ ہم فارم میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی خود کی لکھی کچھ کتابیں ہمیں گفت بھیجی انہی میں سے ایک کتاب ہے ون شالہ جس میں جو کہانیاں ہیں وہ کئی باری ایک پہیلی میں ختم ہوتی ہیں کئی باری ایک ایک اکٹیوٹی میں تو شاہینی نے ایک کہانی بچوں کو سنائی جس میں دو دوست باہر بارش ہونے پہ بور ہو رہے تھے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم گھر میں کچھ مزیدار بناتے ہیں اب انہوں نے کیا بنایا میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں آج کل میں بھی من آن ارث کر کے کتاب پڑھ رہا ہوں اس کتاب میں عربی کے بارے میں لکھا تھا کہ کیسے وہ گیلی جگہوں پہ اگتی ہے اور مجھے دھیان آیا کہ ہمارے یہاں کمپوسٹ میں کچھ عربی جو پھینک دی گئی تھی وہ اپنے آپ نکل آئی تھی تو اس کو میں نے جو پونڈ کے پاس تھوڑی کیچڑ والی زمین ہے وہاں پہ ٹرانسور کر دیا شام کو جب پالمپور سے گاڑی واپس آئی تو جو بچارہ کتا جس کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا اس کی تار والی سرجری سکسیسفل رہی تھی اب یہ تو اچھا ہے یہاں پہ پالمپور ویٹنری کالیج ہے اور وہ ہمارے اتنی مدد کرتے ہیں نہیں تو مجھے نہیں پتا کی ایسے کیسز کو ہم کیسے ہانڈل کرتے یہ ہے کہ رات کو بس یہ پین کریر پہ تھا کم سے کم اور تو کچھ بھی نہیں کر سکے ہم اس کے لئے دیزی کا انہوں نے یہی پتایا کہ اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی اور وہ امپیوٹیشن سرجری ہم یہاں پہ کلینک میں نہیں کر سکتے اور اب جو بچارہ بیل رات کو آیا تھا اس کا بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ سرجری کی ڈیٹ لی لیجیے اور اس کا پیر کاٹنا پڑے گا اس کی پیننگ سرجری سمبب نہیں ہے پہلے بھی یہاں پہ گوری کر کے گائے آئی تھی جس کی کسی نے امپیوٹیشن کرائی تھی لیکن وہ کھڑی نہیں ہو پاتی اور جب وہ کھڑے جاتا ہے اور اگر وہ بچ بھی جائیں تو وہ تین پیر پر اپنا وزن نہیں لے سکتے اگلے دن صبح جب ہم اٹھے تو یہ رات کو ہی دم توڑ چکا تھا ڈاکٹر انکیت کنوسار اس کا بلڈ لاؤس کافی زیادہ تھا اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا گوبارہ بھی یہ پوری طرح ٹھیک ہو گیا اس کے سارے بال آگئے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب یہ آیا تھا تو اس کے شریر پہ بہت زیادہ خجلی تھی اب ویسے تو اس کو نائومی جی کینیڈا میں اڈاپٹ کر چکی ہیں پر ہم ویٹ کر رہے تھے کہ یہ پوری طرح ٹھیک ہو جائے پھر ہی اس کو بھیجیں اس نے بھی ایک کینیل گھیر رکھا ہے کیونکہ یہ آڈاپٹیبلز میں مکس نہیں ہوتا کیونکہ یہ اور کتوں سے لڑتا ہے شکروبار کو دیوالی کو لے کے فارم میں بہت جہل پہل تھی پروڈکٹ ٹیم بھی اب دیوالی کیلئے ایک ویڈیو بنا رہی تھی سارا دن اس کی شوٹنگ میں بھی سب ادھر سے ادھر ہو رہے گویل بھائی نے فارم کی ساری ٹیم کے لیے بہت سے توفے بھیجے شائنی کی کلاس میں بچوں نے دو دن پہلے کہانی پڑی تھی اس کا پریکٹیکل کرتے ہوئے بھیل پوری بنائی جو ایک اور اچھی خبر ہے وہ یہ کی آلبرٹ پنٹو پھر سے پوری درہ ٹھیک ہو چکا ہے پھر سے اس لیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے جب وہ آیا تھا اس کی ناک سے لے پیر تک کسی نے رسی بانگ دی تھی اور جب یہاں پہ اپچار چلا چلا وہ ٹھیک ہوگے واپس جہاں نہ ہی میڈکل چکتسا کی پر دیکھئے اس بارے میں کیا ہی ہو سکتا ہے کیونکہ دیری والوں کا جو منافع ہے وہ جانور کی زندگی سے اوپر ہے ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں اور جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے آپ وہ کریے